ایسے آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں سی ایسے کے لئے کافی لوگ اپلائے کرنے کی خواہش مند ہیں اور کافی بچوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا دارہ سی ایسے کی تحریک رہے سی ایسے کی پیپیشن کے لئے ہم لوگ نے دو سال پہلے بھی سوچا تھا کہ ہمیں سی ایسے آفیسر بنانے چاہیے سارے آفیسر بن گئے یہ بھی اس طرح پیمہ سی ایسے کی طرف جانا چاہیے بچوں کو لیکن ہم لوگ اسے ٹائم سیدھی کیسے منیج نہیں ہو رہا سب چیزیں نہیں ہو رہی ابھی تو ایسے پاسبل ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو سی ایسے کی پیپیشن کے لئے بلائیں اور پروپلی ون منھ سٹڈی کرائے جائے سی ایسے کی اٹیزمنٹ چودہ نومبر کو آنے والی اکبار کے اندر آج سات نومبر ہے چودہ نومبر کو یعنی کمنگ نیکس سنڈے اکبار میں سی ایسے کی وکنسز آ جائیں گی آن لین اپلائے کر سکیں گے آپ لوگ فورٹین نومبر سے لے کے ففٹین دسمبر تک امپورٹن پوائنٹس ہیں ذہن میں رکھی گا ایسے پیٹ اگین کمنگ سنڈے سی ایسے کی وکنسز آ رہی ہیں نیوز پیپر کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں فورٹین نومبر کو اور آن لین اپلائے کر سکتے ہیں آپ فورٹین نومبر سے ففٹین دسمبر تک ایک چیز بہت بڑی چینجنگ کی گئی ہے سی ایسے میں جو آج سے پہلے کسی نے آپ کے وڈیو میں نہیں بتائی ہوگی ایم سی کیوز کوئیسن پوٹ کر دیئے گئی ہے سیسے کے اندر جو آج سے پہلے نہیں تھے جو کہ تکے ماننے والوں کے لیے کافی فائدہ مند ہے ٹھیک ہے ہاں جی اور اس کے روا جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ ٹوینٹی فیب ٹوینٹی 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 ٹوینٹ کیا جائے گا بیس فیب کو اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سات مارچ مارچ دوہزار بائیس کو آئے گا جو ڈیٹس بتا رہا ہوں یہ ہنڈر پرچنٹ کنفرم میں ان میں ذرا بھی چینجنگ کی کوئی جائش نہیں ہے اس کے بعد فائنل ڈاکومنٹیشن آپ کی ہوگی آٹھ سے پچیس مارچ کے درمیان اور فائنل جو ہوگا ٹیسٹ ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا آپ لوگوں کا وہ پندرہ مہیں دوہزار بائیس سے شروع ہو جائیں گے سی ایسے میں جو کرنا چاہتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمپٹری کر دی گئی ہیں جس کے اندر آپ کا اسلامک سٹیڈیز ہے اچھا ایج کی آپ پانٹے سے میں آپ کو جو بتا دوں کہ جونسی ہے وہ کتیس بارہ دوہزار اکیس تک آپ کی عمر تیس سال بننی چاہیے تیس سال سے اگر ایک بھی دن اوپر ہے تو آپ لوگ اپلائر نہیں کر سکتے وہ بچے جو یہ سوچتے ہیں کہ سی ایسے میں فائیویئر ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہے 35-40 سال تک وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ریلیکسیشن ہے صرف گورنمنٹ اپلائے کے لیے ہوتی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہوتی یا اگر وہ شخص جو اس نے پی ایس ڈی کی بھی ہو اس کے لیے فائیویئر ریلیکسیشن ہوتی ہے لیکن پی ایس ڈی کرنے والا بندہ چالیس سال تک پہنچی جاتا ہے اسے ریلیکسیشن لے کے کیا کرنا ہے اس نے اچھاڑ ڈالنا تو یہ سسٹم ہے اس کے بعد آپ کی پانچ سور پہ آپ جمع کریں گے سی ایس ایس میں اپلائے کرتے ہوئے چلان فارم جو کہ نوٹ ریفنڈیبل ہے جو آپ کو واپس نہیں ملنا گیا تو گیا اس کے بعد اسلامی سٹیڈیز ہے ٹھیک ہے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو ایٹکس ہیں جو کرشنز ہیں نور مسلم ہیں وہ فارم فل کرتے ہوئے نور مسلم کی کیٹیگری کو لازمی چوز کریں تاکہ ان کے متعلق ان سے کوئسن کیا جا سکے نہ کہ اسلامیت کا مطلق کیا جا سکے اردو کی گرامر کو ایڈ کیا گیا جو کہ ٹوینٹی پرچنٹ ہے انگریز کی وکیبرری آئے گی اور گرامر یوسی جائیں گے جو کہ ففٹی پرچنٹ ہے یعنی ففٹی کوئیسن اس کے آئیں گے اس کے بعد آپ کا بیسک آرتمیٹک الجبرے کی کوئیسنز اس بار ہی آئیں گے جیومیٹر کے کوئیسنز آئیں گے جو کہ سسٹی ہوں گے جنرل جو آپ کا کونس آئے گا کرنٹ افیرز آئے گا پاکستان افیرز آئے گا پر ایوری ڈی سائنس آئے گا ایوری ڈی سائنس جس نے بچوں کو کافی پرشان کر دیا ہے کہ ایوری ڈی سائنس کونسا پارٹ ہے جو کہ پچاس نمبر کا آئے گا آپ لوگوں کا رائٹ اور اسے آپ لوگوں نے کیسے پاس کرنا ہے اس کے لیے میں انشاءاللہ سپریٹ ویڈیو بناوں گا آپ لوگوں کے لیے اور اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 33 پرشن پاس پسنچ کر دی گئی ہے جو کہ پہلے نہیں تھی پہلے 50 پرشن والا پاس تھا اب 33 والا پاس کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور نیگٹیو مارکنگ ختم کر دی گئی ہے یعنی کافی رستے نکال لیا گئے ہیں اپنے بندوں کو آگردک بچانے کے لیے ہیں پہلے بھی نہیں تھی پھر تو بہتر ہے اور ٹیسٹ جو کنڈرٹ کیا جائے گا وہ ایف پی ایسی کے فیڈلر پرویسرز کمیشن کے تھو ہوگا اور اس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپلائے کریں گے تو کیاری میں کرواؤں گا انشاءاللہ اس سوال پاسیبر فیض اوپا جا کے سرچ کریں وکار وحید ون ٹو ون اور یوٹیو پہ سبسکرائب کیجئے دوبارہ ملاقات ہوگی دیکھتے ہیں چنل سر وکار وحید اللہ حافظ